نہیں چاہتے لیکن الیکشن چھیننے چھین کر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی حقیقی نمائندگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا اس حوالے سے ہم اہوانوں میں جاتے رہے ہیں عدالتوں سے الیکشن کمیشن انصاف مانگتے رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووڈ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجموری ہوتی کہ وہاں بولنا پڑتا ہے اس دیوارے کالی ہوتی ہیں بعد پھر عوام آ کر پھر ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے گیارہ جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس طرح کے الیکشن کو کوئی بھی الیکشن یا شفاف الیکشن نہیں تسلیم کرے گا اور شفاف غیر جانبدار اور اماندارہ الیکشن کے نتائج ہی کو قبول کیا جا سکتا ہے غیر شفاف جس میں کہ پہلے تھی دھاندلی ہو چکی اور آئندہ دھاندلی کا منصوبہ بنا ہوا ہے اس کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا تو ہم نے مشترکہ آواز کے لیے وہ تمام آوازیں جو سن کے شہری علاقوں میں سنی جاتی ہے ان سب کو دعوت دی ہے کہ گیارہ کو آئیے ہم مل کر سن کے شہری علاقوں کا مقدمہ سڑکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن اور جہاں جہاں جا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے ہم پیش کریں تو اسی حوالے سے ہم فارق ستار بھائی کے پاس بھی آئے تھے ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی آواز کو بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری آواز کے ساتھ مل کر ایک توانا آواز اس سن کے شہری علاقوں کی بلند دے جیسا کہ میں نے کہا کہ خالد مگر صدیقی بھائی اور ان کے رفقہ جو یہاں تشریف لائے ہم نے ان کو خیر مقدم کہا اور ہمارے لئے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم مسئلے پر ایمکیم پاکستان جو اتجاج کرنے جا رہی ہے اور تحریک چلانے جا رہی ہے مجھے بجا طور پر یہ امید ہے کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ماضی میں سن کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص مہاجروں اور دیگر مظلوموں کی آواز بنتے رہے ہیں اور ایک بھرپور اور توانہ آواز بنتے رہے ہیں اور ان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بھرپور جدو جہد کی ہے مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جو بڑا ظلم ہوا ہے نائنصافی ہوئی ہے اور اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی نائنصافی کہ دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ستر کی دہائی اسی کی نوے کی دو ہزار اور آج دو ہزار سترہ گا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑیں چالیس فیصد کی آبادی پر اور ہمارے دہی سن کی آبادی کا تناسب ساٹھ فیصد جبکہ برمی بھنگالی افغانی ویتنامی اور پورے ملک کا کوئی بھی بے روزگار ہے بچھارا وہ ایک چھتر جھایا کی تلاش میں روزگار کی تلاش میں کراچی آتا ہے پھر بھی ہماری آبادی چالیس سے اوپر جائی نہیں رہی تیک تو وہاں ہمارے ساتھ مردم شماری میں پہلی جیریمنٹرنگ ہو رہی ہے پہلی پری سینسس ریگنگ سینسس سے پہلے ہو جاتی ہے جہاں ہماری آبادی کو دبا دیا جاتا ہے اب یہ پاکستان کی جملہ حکومت و وفا کی صوبائی یا جو عدلیہ ہے اور عدالتیں ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی اب ہم انصاب کے لئے کہاں جائیں اور اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں نہیں گنوا سکتے مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوایں ہمارے پاس کیا اپشن ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں پہلا پوائنٹ تو مردم شماری ایک ظلم پچاس انیس سو ستر سے یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد ساٹھ تک پھر بھی بیلنس خائم تھا مردم شماری اس کے بعد اب آ جائیں تو ایک سو چالیسے بلدیاتی اختیارات بلدیاتی وسائل ایک میرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس نہ واتر بورڈ ہمارے پاس اور نہ وسائل نہ اختیارات وہ دور بھی ہم نے جیسے جیسے گزار لیا اور سپریم کورٹ نے ہماری پیٹیشن پر فیصلہ دے دیا اور ایمکیم پاکستان کے ساتھ ایک ماہیدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچئر پرسن ہو چیئرمن ہو آسفل عزرداری ہو بلاول بھٹو ہو اگر آج آپ سیاسی ماہیدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے سندھ میں جو میسے جا رہا ہے اور شہری علاقوں میں جو میسے جا رہا ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوششیں سندھ کو جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے ہیں چاہتے تھے ہماری ساری کوششوں پر آپ کی اس چالا کی اور اس نائنصافی نے پانی پھیر دیا اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر حصل انداز کر رہا ہے خالد بھائی نے کہا جیری مینڈرنگ یہ جیری مینڈرنگ ہے کہ بی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ اس طرح سے ہوئی ہیں کہ ووٹ دینے والے کو حق نہیں مل رہا اور الیکشن لڑنے والے کو حق نہیں مل رہا تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور سنمش کراچی میں رہنے کراچی اور ہیدر آباد میں رہنے والوں کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو یہ حلقوں میں جو حیرہ پھیری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے جس کی زمانت ہے ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے میں مکمل طور پر خالد مگر صدیقی بھائی ایمکیم پاکستان کے اس جائز اس ایک بڑے قوز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا میری مکمل انتائید اور حمایت ہے اس سے بڑا اور کوئی قوز نہیں ہو سکتا اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے ہمیں سندھ میں دہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں جو اب کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے بڑی تعداد میں میرے مظروم سندھی بھائی بلوچی پنجابی پختون سرائی کی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلدی سب کراچی میں رہتے ہیں ہم سب کی آپس کی ہمہنگی کو یہ ڈیل ایمیٹیشن دعو پر لگا رہی ہے یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لاکر یہ سازش ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے بھڑیروں جھاگرداروں اور پیپلس پرٹ سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی مائدے کا کمی پاس نہیں کیا اب وقت آگیا ہے کہ ان کے سیاسی چوگے کو اتار کر پھینک دے ہم اب وقت آگیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جد جد کا آغاز کرے ہم تو یہ ساری بات میں نے اس لئے یہاں پر رکھی ہے کہ دیکھیں نا خالد بھائی نے کہا تیس ہزار کا ایک ہلکہ ہے ووٹر کا اور ہمارے ہلکے نوے ہزار کے تو آپ نے پہلے ہی کرکٹ میچ ہو رہا دو ٹیموں کا آپ نے پہلے ہی تیع کر دیا کہ ایک ٹیم کے پہلے سے دو سو رن اسے دے دیا یعنی ابھی ٹوز ہوا نہیں ہے میچ شروع ہوا نہیں اور ایک ٹیم کو آپ نے دو سو رن پہلے سے دے دیئے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنی بیٹنگ شروع کریں گے تو ہم مائنس ٹو ہنڈرڈ سے کریں گے بھائی انہیں ہمارے مقابلے میں ہاں ایسے یہ نا خالد بھائی ہاں نا ون مین ون ووٹ کی بنیادی اصول جو سیاست کا جمہوریت کا انتخابات کا پوری دنیا میں رائج ہے تو اگر یہ ایک اور اتنا بڑا ظلم جو مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے میں آج وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں ساری جن کا واسطہ کراچی سے ہے کراچی پنجاب میں نہیں کے پی کے میں نہیں بلوچستان میں نہیں گلگت بلوچستان میں نہیں آزاد کشمیر میں نہیں شمالی علاقوں میں نہیں لیکن کراچی سے سب کا واسطہ ہے یہ جو ظلم رواہ رکھا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے یہ اتنی بڑی خلیج قائم کر رہا ہے کہ کراچی کے مظلوم سندھیوں بلوچوں کو پخصونوں کو بنجابیوں کو سوچنا ہوگا اور اگر ایسے عمل میں جماعت اسلامی اس کی نظر صرف کراچی کی میرشپ پر ہے تو وہ بھی مہاجروں کے خلاف اور میں نے خالد بھائی سے اندر بات کی میں نے کہا مجھے یہ بو آگئی ہے کہ پسے پردہ جماعت اسلامی اور پیپرز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے جماعت اسلامی اور پیپرز پارٹی میں یہ پیکٹ ہو گیا ہے اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے یہ کراچی کے مظلوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ایک دوسرے کے سامنے لاکر دست و گریبان کرنے کا پیکٹ ہوا ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس میں بھرابر کے شریک ہیں یہ بات میں نے اس لئے تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر خالد بھائی آپ کی اجازت سے رکھی ہے آپ ایمکیم پاکستان کے کنمینیر ہیں آپ ایمکیم پاکستان کے سربراہ ہیں جب ہماری بہنیں اور مائیں جب ان کے زدو کوب ہوئی تھی سو کال نام لہاد ریڈ زون ان کا وہ بھی کراچی میں وہاں ہوئی تھی میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ کے ساتھ میں آیا تھا کھڑا ہوا تھا اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آج بھی اس پورے گاؤسپر میرے تمام ساتھی میرے یہ آپ ہی کے ساتھی ہیں یہ تحریکی ساتھی ہیں ہم ایک ہی فیکٹری کا پروڈکٹ ہیں ہم ایک تو یہ نظریاتی طور پر ہماری باقی چیزیں میں نے یہ تھوڑی بات اس لئے زیادہ کر دی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اس کے لئے پیس ہمیں سیٹ کرنی آگے کے لئے جو اس وقت حالات ہیں تو یہ اگر عدالتوں نے بھی اس کو ٹائن کے ساتھ نتھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پھر ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات یہ انتخابات نہیں ہیں یہ پہلے سے تہہ ہے کہ کراچی کی میئرشپ کس کو دینی ہے حیدر آباد کی میئرشپ کس کو دینی ہے اور یہ جو بچا کھچا ایک ہمارا مان تھا کراچی اور حیدر آباد میں یہ جو مہاجروں کا احساس محرومی بیگانگی یتیمی بے بسیق یہ جو ہے اور مظلوموں کا جو کراچی میں اب رہتے ہیں یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول اس کا کیا ہوگا ان کا رد عمل کیا ہوگا میں گیس کر سکتا ہوں میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا آگے کیا ہونے والا اس شہر میں مجھے لگ رہا ہے ایک بسات بچھائی جا رہی ہے اس شہر کو اس شہر کو خاکم بدن میرے موں میں خاک اس شہر کو ایک آگ میں دھکیلا جا رہا ہے یہاں کہ اللہ اللہ کر کے امن خائم ہوا تھا ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی قربانیاں ہیں جس کو ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا سیاسی جماعتوں ان کے کارکنوں کی قربانیاں ہم نے اپنے شہدہ کو بھی ہم نے ان کے لیے بھی ہم نے ہم نے صبر کا گھونٹ پی لیا مسنگ پرسن پر بھی اب تک صبر کا گھونٹ پیا ہوا لیکن یہ جو حالات ہیں اب یہ ناقابل برداشت ہے اور میں اپنے بچوں کو نوجوانوں کو میں اور خالد بھائی پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ہم جتنا بھی چاہیں اب ہمارے بس میں یہ بات نہیں رہے گی یہ بات آگے چلی جائے گی میں معذرت چاہتا ہوں آج میرا دل بھرا ہوا تھا ہم ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو میرے دل میں یہ ساری باتیں تھی تو مجھے کرنی تھی آپ کی اجازت سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر کہیں میں زیادہ بات کر گیا لیکن یہ بہت ضروری بات تھی میسج لاؤڈ ان کلیر جانا چاہیے کہ یہ سندھ کے ساتھ کھلوڑ ہو رہا ہے شہری سندھ کو اتنا دبایا جائے کہ جب وہ جب وہ رییکٹ کرے اور یہ سپرنگ جب باہر آتا ہے تو پھر خصو خاشات کی طرح سب کو بھاگر لے جائے گا بھائیے میں کوئی یہ میرا لہجہ دھمکی آمیز نہیں ہے آجزانہ ہے میں نصیت کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں لیکن اگر کوئی اسے سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی دھمکی والی بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی مرضی ہے لیکن میرا فرشتہ کہ ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پر جو مجھے نظر آ رہا آگے جو ہونے جا رہا ہے اس بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں یہ ہو یا نہ ہو جو کھیل ہو چکا ہے وہ بسات بج گئی ہے بھائی بہت شکریہ فارو بھائی کو تو آنا ہے تھوڑا مصروف ہیں یہاں پہ بہت دیکھیں اگر یہ جو بات آج میں نے کی ایمکم پاکستان میں بقائد آ جانے کے بعد پاکستان میں کسی کو بھی حکومت اتنے عرصے کیلئے نہیں دی گئی ہے پتہ نہیں ٹھیکے پہ دی گئی ہے یا کسی وجہ سے دی گئی ہے اور اس نے یہاں پہ نفرتوں کے بارود بچھائیں اور یہ الیکشن اس میں کہیں چنگاری کا کردار ادانہ کرتے تو ہم سب کو اتیاد کرنا ہے بائیکارٹر کا آپشن ہوتا ہے لیکن ہم کسی کے لئے خالی میدان میں نہیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہم کوشش تو کریں گے کہ اگر ہمیں موقع نہیں فری ہینڈ نہیں اگر براب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی مہاجروں کو اور سن کے شہری علاقوں کو الیکشن میں کامیام ہونے کی بجائے ان سے الیکشن کو چھینہ گیا تو پھر شد الیکشن ہم بھی نہیں ہونے دیں گے کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے تو بہت سارے آپشن ہیں جس پہ ہم غور کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو قبل اس وقت اس کو اعلان میرے خواہل ہے آپ دیکھیں پاکستان کی محبت میں ہمارا انداز اتنے اتجاج میں بھی ہم نے خیال کیا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے نو تاریخ کو جنوہ میں ہمارے اس کے اثرات مہا تک نہ پہنچیں کس سے الگ ہونا ہے وزیرالہ سے سندھ حکومت میں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا ہے اس کا نشانے پر کوئی اور آجاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آپشن بھی موجود ہے وہ آپشن بھی موجود ہے نہیں میرے خالے یہ مظاہرہ ہے اور غرق کا مظاہرہ ہے جس کے لئے سب کو بلائیا گیا ہمارا پر ایک جگہ پر دوڑ دوڑڑڈر کو گئے رہا ہے چار ڈاکٹر نے سوکتی ہے اور دو دماغ کے ڈاکٹر نے سوکتی ہے ہم حکومت کا حصہ ہیں پریڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے تحادی ہیں اور کسی کے نہیں ہیں لائے ہسنہیں دیکھیں میں پہلے بھی جو ہماری بات چیز ہوئی تھی تو اس میں ہم نے تقریباً کہہ کیا ہوا تھا کہ ہم بلدیاتی اندخابات میں ایک حکمت عملی انشاءاللہ اختیار کریں تو میرا خال میں جب ایک چیز ہم نے پہلے بھی تیئے کی ہے وہ ایک اور بات ہے کہ اس وقت اس طرح سے چیزیں فائنل نہیں ہو سکیتی لیکن میرے خیال میں اس پر ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوگا جناب یہاں پر ایک ہلکہ ایسا ہے جو کہ ہمارا ہلکہ نہیں ہے جہاں پر تقریباً تیتالیس ہزار پر یو سی بنی ہے اور آٹھ ہزار نو ہزار بوٹ ہے اور نورت آزاباد کا ایک ایسی یو سی ہے جہاں پر چوہتر ہزار پر یو سی آبادی ہے اور چھتر ہزار بوٹ ہے تو اس سے اندازہ کر لیں آپ کی صورتحال کیا ہے بعض جگہوں پر تو دو تین تین ہزار پر بوٹ پر پوری صوبائی اسیمبلی رہی ہے یہاں سے جو گھکر پاٹک کے بعد والی یو سی ہے نا وہ آٹھ ہزار کی ہے ماشاءاللہ اچھا اس کا ایمپیکٹ سیاسی تھوڑی ہے فیننشنل ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے یعنی نو ہزار لوگوں کے لئے بھی پانچ لاکھ روپ ہے اور آٹھ ہزار لوگوں کے لئے بھی پانچ لاکھ روپ ہے تو آپ تو ہر طرح سے ہمیں لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں بھائی ہمیں کیوں لوٹ رہے ہو تم لوٹ جاؤگے خود ہمارے بغیر کیسے پلوگے دیکھیں اور اگر یہی حالات رہے اور اتنی بے یقینی رہی انسرٹنٹی اور یہ جو ملک کا اس وقت عدم استحقام ہے معاشی بہران سیاسی بہران کو لے کر جو کچھ بھی پنجاب اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس پر بھی نظر رکھیں اور اگر کراچی بھی ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے ان سارے چکروں میں تو پھر فیفت کولومسٹ ملک دشمن انتہا بسند اور دہشتگردی فائدہ اٹھائیں گے باقی ساری جماعتیں میدان سے باہر ہوں گے یہ نئیم بھائی نئیم بھائی بتائیں آواز سوفٹ رکھنی چاہیے اقدامات نہیں دیکھیں اب تک کہ مجھے اچھا موقع دیا آپ نے آپ غور کریں جتنے بھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ کہہ کیا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب دیر کر دیر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گیا تو دیر تو آپ نے کر دیئے بلکہ اندھیر کر دیئے جو کام آپ کو کرنے تھے ہمیں آپ تک آپ کو یاد دلانے کیلئے آپ نے اتنا وقت لے لیا آپ تک پہنچنے میں آپ نے اتنا وقت ہمارا لے لیا آپ کہہ دینا کہ ہم غلط ہیں آپ بتا دیں کہ یہ ڈی لیمٹیشن صحیح ہوئی ہے دس پرسنٹ کا جو ویرییشن ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہہ دینا ہائی کورٹ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آپ غلط ہیں کہہ دینا کہ یہ ووٹر لسٹ دو حتمی ووٹر لسٹ جائز ہے دو لسٹیں ہو سکتی ہیں حتمی آپ کہہ دینا کہ یہ یو سی اور قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کی جو سیٹے کراچی عدرباد میں ہوتی ہیں سن کے شہر علاقوں میں وہ پورے پاکستان کے میار کے مطابق ہوتی ہیں کہیں میں غلط تو کہہ دے نا آپ تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے میں کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں جناب دیر آپ ہم نہیں کر رہے ہیں اندھیر آپ کر رہے ہیں آپ کو فیصلہ دینا چاہیے انصاف کے لیے آپ کے پاس ہم نے آنا چھوڑ دیا تو بہت چیزیں پاکستان سے چھوڑ جائیں گی اور دیکھیں ان حالات میں ہوئے اور اس طرح ہوئے تو ہوئے نہ ہوئے سب برابر بہت چھوڑ جاتے ہیں مجھے دیر آپ جانب ڈیر آپ خانے پر روک جاتے ہیں نا ڈیر آپ گناہ ہمارا ہاتھer پار دے گا نہ نہ ہاتھار نہ پار دے اس طرح سے پھاند اب وہ بھائی وہ جنگشن کیا تھی مجھے موسیقی